والصلاة والسلام على رسولِ حلقیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فسلت آیاته قرآناً عربیًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ بشیر ونزیر فآرز اکثرهم فهم لا يسمون وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَقِنَّةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آزانِنَا وَقْرُونَ وَمِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَآمَلْ إِنَّنَا آمِلُ عزیزانِ غرامی موضوع ہمارا دل کے اوپر پردہی کے بارے میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ عزیز آگے بھی مزید باتیں ہوں گی تو ابھی یہ سورہ حامیم السعیدہ جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ حامیم سعیدہ کے اندر اللہ تعالی نے حامیم سے شروع کر کے یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو من الرحمان الرحیم اللہ کو اپنے بندوں پہ بڑھائی جب رحم آ گیا نا جب اس نے دیکھا بھی میرے بندے حق کی تلاش میں کسی صورت میں بھی اپنی اکل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکے حقیقت تک تو پھر اللہ تعالی کو بندوں پہ بہت رحم آیا بندے کبھی کہیں بھٹک رہے تھے کبھی کہیں بھٹک رہے تھے اور جب بندہ بھٹک رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں اومی طور پر بعض اوقات جو سالے کلب کا آدمی ہوتا ہے وہ لازمی طور پر کوئی دعا کر گزرتا ہے اللہ کہ مجھے اس طریقی کے اندر راستہ دکھا میں کہاں پر کھڑا ہوں اور کس جگہ پر کھڑا ہوں میرے لئے کوئی مدد فرما تو ایسے حالات میں پوری دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ انسانیت بھٹک رہی تھی اور لوگ تلاش میں تھے کہ یار کوئی حق کا راستہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہے دنیا کے اندر جنگیں لگی ہوئی ہیں روزگار ہے کوئی نہیں معایشت جی تباہ ہو گئی انسانوں کی اپنی روحانی حالت خراب ہو گئی انسان جائے تو کس طرف جائے اللہ نے فرمایا ایسے وقت میں تیرے رب کو بندوں پر بڑا رحم آیا اور رحم کی بھی اس کے کی یہ حالت ہے کہ وہ رحم جو بندوں پر کرتا ہے وہ لازمی طور پر یہ نہیں کہ وہ اس کا رحم وقتی طور پر تھا اللہ نے فرمایا اللہ نے الرحیم ایک تو رحمت کرنے کا یہ ارادہ کیا کہ بندوں پر ایسی کھول کر بارش کرنی ہے نا کہ کوئی جگہ خوشکی طریقی باقی نہ رہ جائے جہاں پر رحمت برس نہ جائے اس قدر رحمت کرنی ہے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے اب رحمت کرنی ہے تو اس قدر کرنی ہے بھی بندے میں کوئی دنیا کے اندر کائنات شہر رہ نہ جائے جہاں میری رحمت اس تک پہنچنا جائے اس قدر رحمت کرنی ہے پہلے تو اللہ کا ارادہ یہ ہو گیا کہ بندوں پر بہت رحمت کرنی ہے پھر دوسرا جو آر رحیم لگا کر اس کے اندر بتایا کہ رحمت بھی ایسی کرنی ہے جو فار ایور ہو یہ نہیں کہ آج بارش ہو گئی رحمت کی پھر بعد میں کبھی ہوئی نا رحمت کی بارش پھر کہت ہی کہت پڑ گیا ادھر ادھر خوشک سالیاں ہو گئی انسانیت پریشان ہو گئی الہیوم القیامہ قیامت کے دن تک اللہ نے کہا سوچ لیا کہ بندوں کو ایسا ہدایت کا راستہ دے دینا ہے کہ جس دن کوئی بندہ بھی نبی ہو یا نہ ہو وہ کتاب اور چیزیں اس کے پاس ایسی آنی چاہیے کہ وہ کھولے تو روز قیامت کے دن تک بھی اس آدمی کو ہدایت یہ ہدایت نظیب ہوت اس لیے فرمایا تنزیلن یہ اللہ نے اتاری کیا چیز یہ جو کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب جس وقت اللہ نے اتاری تو ایک تو رحمت کی وجہ سے کہ اس کی رحمت کو جوش آیا بندوں کے اوپر اور دوسرا اس کی رحمت کا جوش ایسا نہ تھا کہ وہ رحمت کا جوش صرف چودہ صدیان پہلے ہی رسول پاک کے دور میں ہوئی ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ ہوئی نہ اور باندھ ہو گیا سارا کام نہیں اس کے لیے پھر اللہ تعالی نے فرمایا میں فار ایور کے لیے رحیم لگا دیا اس نے یہاں پہ لیا ورنہ اللہ تعالی کی تنزیل یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوئی یہ کیا بات ہوئی اللہ نے فرمایا نا یہاں رحمان رحیم اس لیے لگایا میں نے تاکہ بندوں کو احساس ہو جائے کہ بندے جو بٹک رہے تھے وہ اس نے ایسے ہی نہیں یہ کام کیا اپنی رحمت کے تقاضے کی بنا پر اس نے یہ بندوں کے اوپر کام کیا لیکن پھر ہوا کیا کتاب فصیلت آیاتوہو اللہ اکبر اللہ کرو کتاب بھی اللہ پاک نے فرمایا میں نے ایسی اتاری فصیلت وہ اس کا فصیلت تفصیل سے اس قدر اس کے اندر ایکسپلینیشن تھی اس قدر وضاحت تھی ایک ایک بات اور غیر مبہم اور واضح بھی بندہ کوئی پڑھے اسے کسی طرف سے اس کا ابحام نہیں محسوس ہوگا کہ یار یہ اللہ تعالی نے کیا بیان کر دی ورنہ آپ دنیا کے اندر جتنی کتابیں پڑھ لینا ہر کتاب کی وضاحت کے لیے آگے کتاب لکھنا پڑھ جاتی حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس کی وضاحت کے لیے بھی علماء کون کی شرع کرنی پڑ گئی فتول باری چودہ جلدوں میں لکھ دی تحفہ تلافظیس انہوں نے ابھی دعود نبی کی بات کے لیے بھی اس قدر وسط چاہی کہ اللہ نے کہا کہ ادھر چودہ چودہ جلدیں لکھ دی اللہ نے فرمایا فصیلت یہ آیات پھر اس نے سنائی گئی خدا نے اپنا دعویٰ اور اپنے دلائل نہ گول مول بیان کہیں کی ہیں نہ اللہ تعالیٰ نے ان دعویٰ اور اپنے دلائل کو اللہ تعالیٰ نے کوئی محمہ اور کوئی بجارت بنا کے رکھ دیا کہ فلسفیانہ خیال کی کوئی کتاب تھی ورنہ فلسفیوں کی کتابیں پڑ جائیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتا کہ بندہ کیا یہ کہنا چاہتا ہے اتنی اتنی موٹی کتابیں میں کہتا ہوں کہ جلدوں میں خود داس کیپٹل جو لکھی سوشلزم کے بارے میں مارکس نے یہ روس اس پر روس بھی جب بھی کوئی بندہ چھوڑتا ہے میری بات سنے دین دین کوئی بندہ چھوڑ دے یہ نکتہ رکھ لیں ایک بات پک کی ہے کہ اس کو لازمی طور پر کوئی طرز زندگی اپنانا پڑ جائے گا اور ایک کتاب اور ایک بندے کو وہ ضرور مانے گا چاہے وہ کافر ہو دہریہ ہو اتھیسٹ ہو کوئی روس کو بھی کتاب اگر اس نے قرآن چھوڑی نہ بائبل کو نکال دیا تو اس کو کال مارکسی کتاب داس کیپٹلی پڑ گئی پیغمبر انہوں نے بھی مانا ہے بندہ انہوں نے بھی آگے مانا ہے انسانیت بغیر کسی رہنما کے کبھی سفر نہیں کر سکتی یہ انسان کی ملبوری ہے اس کو کسی رہنما بنانا چاہے شیطان کو بنا لے رہنما اس کو بنانا پڑے گا کہ میں نے ایک طرز زندگی گزارنی تو کس طرح کی زندگی گزارنی وہ گناہ کی زندگی ہے وہ نیکی کی زندگی ہے وہ اپنی جیسی بھی عوارہ کھاؤ پیو اس کی زندگی ہے ایک کتاب اس کو لازمی ماننی پڑے گی اور ایک آدمی اس کو لازمی ماننے پڑے گا اور یہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھ لیا آج کیپٹالزم ہے اور پوری دنیا کو پر سرمایہ داری نظام اگر حکومت کر رہا ہے تو رالٹی ہے رالز ہے یہ دو بڑے بندے تو اس وقت زندہ ہیں دنیا کے اندر جو اس وقت اپنی کتابوں سے اور اپنے نتنے صحیفوں سے انسانیت کی رہنمائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس کی پیچھے پھر آپ ہمارے مسلمان بھی لگ گئے اور اس کے پیچھے سے ہمارا سعودی عرب بھی اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ اس کو اب خدا اب چھوڑا ہے سارے کام اب آپ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اس لئے اللہ نے فرمایا فُسِّلت کتاب ایک ایسی میں نے اتاری کہ جس کے اندر وضاحت تھی لیکن میری کتاب کے اندر کوئی مہمہ نہیں تھا کوئی بجھارت نہیں تھی کوئی پزل نہیں تھا کہ میرے بندے پڑھنے کے بعد کہیں یا اللہ یہ تُو نے کیسی کتاب لکھ دی ہمیں سمجھ نہیں آرہا نہ یہ کسی سائنس دان کی کتاب ہے کہ وہ اس کے اندر پوری کی پوری اپنی طرز زندگی جو ہے نا اس کے اندر لکھنا شروع کر دے بھی چونٹیاں یہ کھاتے ہی نباتات اندر پھر میں نے ہر طرح سے آیاتے ہی اللہ نے فرمایا دلائل لگ دیئے موجدوں کا ذکر میں نے لگ کیا ہے بندوں کو ہر لحاظ سے جس کی آنکھ لیتی اس کو آنکھوں سے کہا دیکھ لے دنیا کے در تیرے رب نے کیا کیا چیزیں بنائی رب کے وجود پر دلیلیں نشانیاں اور جو بندے نہیں مانتے تھے ان کی اکل کے اوپر پورا زور لگا دیا خدا نے کہ یہ تم دلائل اور براہین مانتے ہو تو آیاتے ہی پھر قرآنن اس کا نام میں نے رکھا ہے قرآن اللہ اکبر اللہ اکبر کہ قرآن کیا ہے ایسی کتاب جو بار بار پڑی جائے اللہ نے کہا وہ کتاب بھی ایسی ہے کہ جب کبھی تجھے رہنمائی کے لیے کوئی ریفرنس کوئی حوالہ چاہیے کہ یار میں زندگی اپنی کس طرح گزاروں تو فوری طور پر تجھے ملے گا تو ریفرنس وہاں سے کھول لے گا بار بار پڑے گا تجھے وہاں سے نہیں سے نہیں بات ملتی چلی جائے گی یہ نہیں اس کا نام قرآن رکھ دیا قرآن کا اللہ نے یہاں بیان کیا کہ بار بار جس کی طرف رجوع کیا جائے بار بار جس کو پڑا جائے اس کے بارے میں اللہ نے اور فرمایا جن عربیوں پر یہ میں نے قرآن مجید اتارا اس لیے اتارا کہ وہ قوم یالا مون جان لیں یہ ایسی کتاب نہیں کہ وہ ایسی زبان میں اتار دی میں نے کہ وہ اس عربی زبان کو سمجھیں نہ سکیں اور اب بھی عربی کوئی مشکل نہیں قرآن کا سب سے بڑا جو موجزہ اس وقت بیان ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہر دنیا کی زبان جو ہے وہ واپس چلی گئے اب وہ بولی نہیں جاتی اس کے لیے بہت تشریعے کرنی پڑ جاتی قرآن مجید واحد کتاب اب دنیا کے اندر ایک ہی ہدایت کی کہ جس کی بولی آج بھی محفوظ ہے اور دنیا کے اندر کروڑوں لوگ وہ بول رہے ہیں اور عربی سیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ جب دنیا کے اندر یہ کیپٹالیزم کے لوگ کوئی مشینری ایجاد کرتے ہیں تو جہاں اور زبانوں کے ساتھ اس کی کیٹلاک بک بیجتے ہیں اس کے ساتھ عربی زبان بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی اس قدر معروف ہے اللہ نے فرمایا وہ بھی لوگ نہیں ہیں اب اس سے دور یہ روز قیامت تک اتنی واضح ہو جانی ہے کہ کوئی بندہ کسی وقت بھی ایک آز مہینے کا زور لگائے ساری عربی اس کو آجا گی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اور بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی ذہانت کا صرف آدھا فیصد بھی اگر عربی زبان سیکھنے پر لگا دینا جنرل طریقے سے بلکل صحیح امانداری کے ساتھ وقت دیں محنت کریں ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر ذہین بچہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے وہ قرآن مجید اتنا ضرور پڑھ لیتا ہے کہ اسے قرآن مجید کی پریکٹرس ہو جاتی ہے وہ قاری قرآن مجید پڑھے اسے سارا سمجھ آ جاتا ہے کہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے بلکل وہ صحیح رات لیکن افسوس یہ ہے انگریزی عربی اور زبانے ہم سیکھنے کے پیچھے پڑھیں بھی چائنیز سیکھیں جو قرآن مجید اب آیا ہے اس کو نہیں کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اکبر پھر فرمایا بشیرم و نزیرا یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بشیر اور نزیر کا جو ترجمہ ہے نا کہ وہ خوش خبری دینے والا اور وہ درانے والا یہ ترجمہ ہی غلط ہے آپ کیا کریں قرآن مجید جب اپنا ایک لفظ بولتا ہے تو وہ ایک خاص سینیریو میں بولتا ہے اور ایک پورے مفہوم کے ساتھ بولتا ہے وہ مفہوم ادا کرنے کے لیے ہماری یہ زبان اردو جو ابھی ابھی جس کو پیدا ہوئے دو تین سو سال ہوئے ہیں ابھی اس شروع کی ورنہ اس سے پہلے ہندوستان میں بھی فارسی اور عربی تھی لوگ وہی فارسی پڑھتے تھے ریکھتا بھی شروع ہوئی اس کے پاس یہ اتنی رچ ہے ہی نہیں کہ یہ عربی جتنی رچ ہو کہ قرآن مجید کے سارے مفہوم کو اس لیے پھر اس کے لیے پوری عبارت کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اللہ نے فرمایا یہ کتاب جس کی آیتیں فردن فردن الگ الگ جب میں نے اس کی بیان کر دی تو جو لوگ علم رکھتے تھے قرآن عربی میں وہ ان کے لیے کیا ہوا یہ بشیر اپنے اللہ بشیران کیا اللہ نے فرمایا یہ بشارت کس کے بات کی دینا ہے حیات سالحہ کے مادی اواقب اور نتائج اور روشن مستقبل کے بارے میں بیان کرتی کیا مطلب کہ بشیران وہ ایک سالحہیات کے روشن مستقبل کے بارے میں تمہیں بتاتے اللہ اکبر اللہ اللہ نے کہا نبی آتا ہے بشیران وہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارو گے تو تمہارا مستقبل بہت روشن ہوگا ہم پڑھتے نہیں کھیلو گے کودو گے ہو جاؤ گے خراب پڑو گے تو لکھو گے کیا بنو گے بنو گے نباب ہمارے بتاتے تھے بزرگ تو اب تو چلو اُلٹی ہو گئے جتنا کھیلتے ہیں کنجر کھانا کرتے ہیں اتنے ہی وہ کھلاری بن جاتے ہیں کروڑوں رپیہ جوہے پہ لگا کے آپ کے ہمکیے بنتے ہیں تماشے ان کے ہوتے ہیں لیکن اسلام اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بشیرن وہ آتے ہیں اور زندگی کو لائف کو ڈسکس کرتے ہیں زندگی کو ڈسکس کرنا کوئی چھوٹی بات ہے یہ ابھی مر گیا کالی اس نے اپنی موت کو گلے لگا لیا اسٹیلیا کا معروف سائنس دا پوری زندگی اس نے گزار دی ایک سو چار سال کا ہو گیا بڑا ہو گیا اس کو زندگی بھلی نہ لگے مہرے نباتیات اس نے خود جا کے سیوزر لینڈ میں کہا کہ میں نے مجھے اب موت کا ٹکہ لگا دے میں مر جاؤں حالانکہ اسٹیلیا نے اگلے سال کا قانون پاس کر دیا ابھی جو آدمی بھی مرنا چاہتا ہے اگلے سال جب ہم 2019 میں جون میں آئیں گے ایک سال بعد قانون ایفیکٹیو ہو جائے گا اس نے کہا میں ایک سال کبھی انتظار نہیں کر سکتا میں ایک سال کبھی میں اس زندگی سے جان چھڑانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی لمبی زندگی مومن کے لیے بہت قیمتی چیز ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ بڑے اچھے اچھے عمال کر کے جنت کی عالی مقام حاصل کر سکتا ہے ایک چھوٹی زندگی کتا کر جانے والی عمر ٹھیک ہے وہ اللہ نے جو فیصلے کر دی ہیں ورنہ یہ آدمی جو ہے نا یہ اس سے پیچھے رہ جا گا تھوڑی عمر اس لیے فرمایا جو آدمی جتنا زیادہ چاہتا ہے میں کہ میری عمر لمبی ہو وہ اپنے رشدہ رکھ کے ساتھ صلح رحمی کرے صلح رحمی جتنی بھی کر سکے گا انشاءاللہ اس کی عمر اور صدقہ کرے گا بہت عمر لمبی اللہ نے فرمایا ہوگی لیکن کرے اس نیت سے کہ میں نے اس میں نیک عمال کرنے اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی عیش میں پڑھا رہا ہوں میرے بچے سارے بیاد ہیں ان کی شادیاں اچھی خواہشیں ہیں لیکن یہ ساری خواہشیں ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں ایک مومن جو ہے وہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے اور اچھے سے اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے لمبی عمر کی دعائیں کرتا ہے اور فرمایا کوئی نہ کہے کہ میری عمر تباہ ہو جائے میں مر جاؤں فرمایا نہیں اللہ جب تک تو مجھے رکھنا خیر پر رکھنا اور جب میں تو دیکھے کہ میں خیر پر نہیں مجھے دنیا سے اٹھا لے جائے بس اتنی بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اب وہ دنیا کا معروف سائزان ہے بڑا لکھا ہے کیا اس کے بارے میں اور جب اس کو ٹیکہ لگایا تھا آخری وہ تیس سیکنڈ لیتے ہیں تھرٹی سیکنڈ جس سے کے ذریعے بندہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اس نے کہا یہ تھرٹی سیکنڈ بھی جو ہے نا آپ نے مجھے انجیکشن تو لگا دیا ہے لیکن یہ تھرٹی سیکنڈ بھی مر لیے عذاب ہے میں جلدی مرنا چاہتا ہوں اس کا پسندی دا جس کو وکسر ہی سنا کرتا تھا مرنے سے پہلے خوب میوزک سنا بڑے بابے بھی لفنٹر اوارہ جب خراب ہو جاتے ہیں آپ یہ اپنا نا بنائی جائیں کہ نیکوں کے پیچھے یہ اوارہ بابے جو ہے نا یہ ادھر ہی نہیں ادھر بھی بڑے ہیں آپ کو مل جائیں گے یہ چونکوں میں بزاروں میں تاشے کھیلتے ہوئے بارہ ٹینی کھیلتے ہوئے فیس بک پہ بابے بڑے بیٹھتے ہیں آج کال ان کو بڑا فیس بک چلو نوجوان تو بدماش ہوئے یہ تو ان کی عمر ہے نہ تم لوگ فیس بک پہ بیٹھے کیا کرتے ہوئے تمہیں قرآن مجید نہیں پڑتے فیس بک پہ دو دو گھنٹے این کے نزدیک ہی لگا لیتے ہیں چل شروع چار چار گھنٹے لڑکے کس شکایتیں بیجتے ہیں بھی کاش صاحب دیکھیں ہمارا باہٹتا ہی نہیں عوارہ ہو گیا نہ مجھے بتائیں یہ کتاب جو اللہ کی یہ نہیں چار گھنٹے اس پہ بیٹھ سکتا ہے چار گھنٹے اس کو نہیں پڑے پڑے تو آدھا گھنٹت کہتے ہیں جی طبیعت راجی وہ بھی پڑتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں راضی رہے رحمان بھی تو خوش رہے شیطان بھی جس دن اببے کا آکاؤنٹ کھل گیا نا بیٹا تیرے اببا جی کا آکاؤنٹ ایک تو پیسوں والا آکاؤنٹ ہے ایک گناہوں والا آکاؤنٹ بھی کھل جانا ہے اببا جی کا اللہ نے فیس بک پہ تیرا پاسورٹ توڑ لینا ہے اس کے پاس بڑے بڑے زبردست ہائیکر بیٹھے ہوئے ہیں تجھے پتہ بھی نہیں کرام اند کاتبین وہ سارے ہائیکر تیرا سارے فیس بک کے آکاؤنٹ تیرے ایمو کے تیرے وارڈس اپ کے سارے ٹوٹ جانے ہیں سارا پرانا ڈیٹا بٹن لگانا ہے ایک میں کہتا ہوں سارا ڈیٹا ریکوور میرے پاس ہی تھوڑے دن پہلے وارڈس اپ میں نے خود ہی کوئی بٹن دبا دیا وہ سارا ڈیٹا ضائع ہو گیا مجھے افسوس کی اس کے اندر تو کتابوں کے بڑے لنک سے میں اب کیا کروں بچے نے یہاں پر بیٹے بٹن کیا تھوڑی دیر بعد سارا ڈیٹا دبارہ ریکوور ہو گیا میں کیا توبہ توبہ دنیا کے وارڈس اپوں کے دیٹے پچاس ہزار کتابیں ریکوور ایک سیکنڈ میں ہو گئی وہ جو اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ زندگی کی کتاب جب کھولنی پانچ سیکنڈ بھی نہیں لگنے اس نے کہنا توڑا ہائکرو کن فیہ کون اسی وقت کھل جانے سارے اس لیے یہ قرآن مجید کی مناسبت سے باتیں کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر آیتیں اتاری اور کھول کھول کر بشیراً وہ روشن زندگی کے ان کو سالے زندگی کے بڑے بڑے روشن مستقبل دکھائے انہوں نے اس نے کہا وہ جنتیں ہونی ہیں عیش ہوگی زندگی اتنی پیاری اور حسین ہوگی تو سور نہیں کر سکتا اتنی پیاری زندگی کا ہیں جی موسم بڑے اللہ نے کہا شاندار ہوں گے کھانے پینے کے احتمام کر دیں گے تیری شاتیاں ہو جائیں گی وہاں پر سونے کی جنتیں لگ چاندی کی لگ یاکوٹ کی لگ موٹی کی لگ جواہروں کی لگ اللہ کے لگ سنہری پانیوں میں تو کھیلتا ہوگا دودھ شہر کی نہریں بس جائیں گی وہاں پر اللہ کچھ فرما رہا ہے اور اللہ نے سب سے بڑی بات فرمائے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کی دائیں ہاتھ میں نامائے مال ہوگا بشیرن وہ بتاتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ خوش نصیب ہوں گے اور انہیں کوئی ولا خوفن علیہم ولا ہم یا حضنون نہ خوف ہوگا نہ ان کو کسی کی سے کم کھگام ہوگا قیامت کے دن کی پریشانیوں رسوائیوں سے اللہ تعالی مامون اور محفوظ فرمائے اللہ تعالی نے فرمایا میں اس دن رسوہ کر دوں گا تجھ کو بیج مجمع میں کھڑا کر کے رسوہ کر دوں گا بشیرن بندے کا پتر بن جا وہ بتایا نبی نے فرمایا وہ روشن مستقبل کے بارے میں بتایا اور روشن مستقبل میں اس لئے لفظ بولا خود دنیا کی زندگی کے بارے میں روشن مستقبل نبی بتا کر جاتے بھی جو قوم میں قرآن مجید نے فرمایا اپنے مستقبل کو صالح حیات اجتماعی طور پر قبول کر لیتے نیک خلیفہ ہو نیک ریاست ہو نیک افراد اور نیک معاشرہ ہو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم آسمان سے ان کے اوپر بارش کرتے اور زمین کو حکم دیتے اپنے خزانوں کے موں کھول دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنا سونا ہی سونا سونا ہی سونا فرش بہار ہی جو آیا نا ایران سے جو بادشاہ نے تھا وہ کئی مربع میلوں پر پھیلا ہوا تھا جس پہ بہار کے سونے چاندی کے درخت بنے ہوئے جو بادشاہ بچا کے خزان کے موسم میں بچا کے بہار کا مزہ لینے کے لیے مسوئی ایٹموسفیر پیدا کر کے شراب پیا کرتا تھا وہی عمر فاروق صحیح تو ہمیں گر کر گیا اس نے کہا لا عمر کو اور اس عمت کو بچا لے دولت سے یہ دولت لے کے بیٹھ جائے گی ہم سب کو دولت آنے پہ صحابہ اچھے کوئی خوش نہیں ہوئے وہ کہتے تھے یہ تو قیامت کی گھڑیاں آگئی ہمارے اوپر جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دولت آگئی نہ 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 صحابہ نے بڑا دکھ منایا اس کے اوپر دولت کے اوپر ہم سمجھتے دولت آتی نہیں اس کے وظیفے چلے ادھر یہ ہے کہ دولت آ کیوں گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ آپ لحظت سلام کے سامنے ہاتھ عمر نے بھی دو دفعہ کیا کیوں عمر نے وہ دن دیکھا تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ لحظت سلام کے جس میں اقدس پر کرتا نہیں تھا تھوڑے سے جوہ حضور پاک کے پاک خوشک ستھو پڑے ہوئے ستھو حضور پاک زیادہ جوہ کے کھاتے تھے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھوڑے سے کہ چلو پانی میں بھوک لگے تو گھول کے میں پی لوں گا ستھو نبی لے ستھو روٹی بھی نہیں کھاتے ستھو کھاتے نبی پاک کھانا کھانا بھی نبی کا ستھو اور پینا بھی نبی کا ستھو بھی کھانا اور پانی ایک ہی جگہ مکس کر کے نا کول کال کے حضور پاک پی لیتے تھے کہ مجھے کھانے میں بھی اتنا ٹائم نہ لگ جائے بھی میں اللہ کی یا سے ہی گافل ہو جائے کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں شادیوں پہ کھائی جاتے ہیں میں کہتا ہوں ہٹتے ہی کوئی نہیں گھر میں کھانے آپ رمضان آ جانے پکی جانے نبی نے روٹی اور پانی مکس کر کے رکھا ہوا تھا کہ میں بس ٹائم نہ لگے اور اس لئے سریعت کو حضور نے بہت پسند فرمایا کہ شوربے کے اندر روٹی چور کے نبی پاک کھائی جاتی ہے کہ میں کیوں کھاؤ ہوتی در روٹی جب آیا وہ دیکھا تو مشکیزہ پاس پڑا چھوٹا سا حضور کے باب پانی کا کرتہ اتارہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ لحصہ السلام لیٹے ہوئے جسم مبارک کے اندر آپ کے وہ چٹائی کے نشان خوب گئے تھے حضرت عمر کی آنکھیں آپ دیتا ہوگئے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اور یہ حالت آپ نے فرمایا عمر یہ کیوں تو روتا ہے کہتا کیسے رو کس طرح مزے کریں حضور وہ اللہ کے قریبی بھی نہیں مزے کا آپ نے فرمایا تو نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کے مزے کریں اور میں اور تم آخرت کے مزے کریں نبی نے بھی یہ دنیا کو نہیں ایسا دیکھا اس لئے نبی نے ایک روشن حیات کے پہلو سامنے واضح کی اگر تم ایک اسلامی معاشرہ بنا لیتے ہو تو پھر تم دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھا گئے اور وہ دنیا نے مدینے کی ریاست بند کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو صدقہ لینے والا کوئی بندہ نہیں ملتا تھا لوگ زکاة دینا چاہتے تھے زکاة والا ہی بندہ نہیں ملتا تھا اتنی دنیا ہو گئی تھی اس طرح اور پر ہمایا اس سے اگلا پہلو قبر کا پہلو اس کے بارے میں نبشیرن نبی بتاتا ہے کہ جب تیری جان نکلنے لگے گی نا اس وقت فرشتے ایسے اچھے خوبصورت بڑے پیارے فرشتے آ جانے ہیں کہ تیری جان نکالتے ہو کہ تجھے آکے سلام کریں گے ایک تیرے لیے بہت بڑا بستر کلین لے کر آئیں گے کلین جس میں تیری اپنی مومن کی روح کو روح نہیں کہا گیا روح مبارکہ کہا گیا کہ تیری پاک روح یا ایت نفس المتمینہ ارجی الاربی کی راضیت مرضیہ اللہ نے فرمایا نفس المتمینہ آجا چلے اللہ میاں کے باس ہے وہ تجھے یاد کر رہا ہے اس وقت جب اللہ مومن کو اللہ تعالی موت نہیں یہ تو بے پوف ہے آدمی جو کہتا ہے موت بریش ہے نہ 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 مومن کو تو بقاعدہ طور پر شرف باریابی کے لیے دربار شریف میں بلائے جاتا ہے کہ اس کو بلاؤ عرش پر آجائے ہمارے پاس دیر ہو گئی ہمارے زمین پر بیجے ہوئے بچھٹ گیا تھا یہ ساتھ 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 سال سے زمین پر تھا ابھی اس کی روح کو واپس آنا چاہیے اپنی جگہ پر کام کرنے کے لیے اس لیے مومن بڑا خوش ہو کے جاتا ہے فرمایا اس کی روح ساری کی ساری ہم قبض کر لیتے ہیں اور قبض کرنے کے بعد خوشبویں پھیل جاتی پورے جہان میں اس قدر موتر ہی موتر پوری دنیا ہو جاتی ہیں ہر طرف سے جنوں ان سے کہتے ہیں یہ کون جا رہا ہے مبارک مبارک سلامت کون ہے بھئی یہ جا رہا ہے جس کا آپ کسی کوئی آدمی آپ کے پاس سے گزر جائے تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں یار کون گزرا یہاں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے اتنے اچھے کپڑے آپ نے پینے ہوئے جب پھی ڈالتے ہیں کسے کہتے ہیں یار بڑا چاپر فیوم لگایا ہوا آپ نے بس وہ جاتے ہیں نا تو راستوں سے خوشبو ہیں اور سلام ہر ہر جگہ پر اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلا محلہ جو آتا ہے وہ اس کو قبر کے اندر آ جاتا ہے قبر کے اندر بھی جب وہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو کہا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے اور فرمایا اس کے اوپر جنت کی کھڑکی کھول دو اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو وہ بھی اس کی زندگی بنا دی جاتا ہے اللہ یہ جسم کو ابھی یہی جسم کے ساتھ ہو رہی ہے ابھی روح کے ساتھ لگ ماملے اس ادھر جسم کو جنت کی کھڑکی کھڑا آکے سلا دیا جاتا ہے ادھر روح کے ساتھ لگ ماملے ان کو آلہ اللہ جین میں نبیوں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر فرمایا ان کو وہاں پھرتے رہتے ہیں قیامت کے دن کا وقت آئے گا ادھر بھی خوف نہیں ہوگا اس دن بھی نامہ مال نہیں رسوائیاں نہیں اور جنت میں چلے جائیں گا یہ ہے روشن مستقبل بشیرہ جس کو اللہ کہتے ہیں ہمارے نبی ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین ہم پڑھتے ہیں نا یہ بھی ہے مبشر و نظیرہ یہ بھی ہے پیارے نبی صلی اللہ اس کے وہ بشیرہ آپ سمجھ آئی بشارت کیا ہوتی بشیرہ نہیں جی بشیر نظیر وہ ڈرانے اب نظیر کا سنو اللہ نے فرمایا وہ نظیرہ دوسرا پہلو پھر اس کا ایک طرف وہ گفتبو کر کے ہٹ کے اب دوسرا رخ بدل لیتا ہے پھر وہ دنیا کے جو گناہوں میں معاصیت والی زندگی کے بارے میں وہ کیا تھا زندگی کے کیا کہے پاک زندگی کے روشن مستقبل کی خوشخبریاں دیتا ہے ایک بات اور یہ کہ گناہ والی زندگی کے بیانک انجام کا بتاتا ہے نظیرہ گناہ والی زندگی کا بیانک انجام بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ادھر بھی معاشرہ فرسٹیٹڈ ہو جائے گا سٹریس ہو جائے گا اس کو دنیا کے اندر اس انگریز کو موج ہی موج تھی اس کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں پاس بہن بھائی کھڑے تھے اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی گورنمنٹ نے ازاہ سے لیکن وہ اس دنیا کے اندر بھی اس قدر فرسٹیٹڈ تھا کیا وہ جینا نہیں چاہتا تھا وہ کہتا تھا میں مر جاؤں تو بہتر ہے میری جان چھوٹ جائے یار میں کسی لئے یہاں پر بیٹھا ہوں باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عرض العمر سے پناہ مانگی جس میں آدمی زلط کے ساتھ اس کی رسوائیاں ہو جائیں اولاد نہ پوچھے خود نہ اٹھا بیٹھا جائے اللہ کے ذکر سے بھی جاتا جائے درد تکلیفیں اتنی بڑھ جائیں اللہ کے نبی نے کہا اللہ مجھے بجھے اللہمہ انہی عزب کا منہ عرددار ظلال عمر ہے اللہ مجھے ایسی زندگی بڑھا پا جس میں زلط آ جائے اس سے معمون اور محفوظ بچانے لیکن یہ دیکھیں ادھر یہ بڑھا گاڈ ویل گاڈ ویل کو دیکھیں کہ یہ کیسا ذہین آدمی ہے کہ زندگی بڑی اچھی ہے دنیاوی لحاظ سے لیکن سٹریس میں آ گیا یہ جینا بھی کوئی جینا ہے ہے جس میں پریشانی بہت وہ دنیا گندری جینا نہیں جی نہیں سکا کون سا سٹریس تھا جس کی وجہ دنیا پر وہ اتنی کہتا ہے مجھے موت کا ٹھیکہ لگا دیں کال نہیں مرہا ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں وہ کس ویسے کیوں حیاتِ صالح اللہ نے کہا ادھر بھی اس کا بھیانت کر جاؤ پھر فرشتے اس کو برے لے جائیں گرزیں مار مار کے فرمایا جانے نکال لیں پھر فرمایا اس کو کہے بدبودار رمال میں ہر کوئی لانت 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 ہر کوئی یہ پوری کائنات کے فرشتے کہتے پھر تے لانت تیرے پہ خدا کی رحمت سے دور ہو بدبختہ کون ہے تو اوئے 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 ابھی ابھی آپ کے پاس سے ان کی منسپل کارپیشن کی گندی گاڑی یہاں سے گزر جائے اس کے اندر سے کتنی بدبو پھیلتی کون ہے اٹھانے والے اوہ پتہ نہیں دور 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 یہی دور وہ کون ہے کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ مومن نہیں ہوتا وہ انسان نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا انسان تو ہوتا ہی وہ ہے جو مومن ہوتا ہے باقی تو سارا تیرے رب نے کون ہے کون ہے کون ہے ان کی اس کے لئے اس کے لئے کارک باڑا ہے گاند ماند ہے کچھ بھی نہیں فرمایا ادھر بھی اس کو رسوائیاں اور پھر میں اسے اپنے دربار تک آنے ہی نہیں دیتا کہ کہیں یہی نہ ہو میرے آکے پاؤں ہی پاڑ جائے اللہ مجھ پہ رحم کر دے فرمایا میں رحم کرنا ہی نہیں چاہتا اس لئے دربار کے اندر بھی نہیں بلاتا چلو میں چاہتا ہی نہیں کہ یہ میرے متھے لگے اور ادھر کہتے ہیں اس کے جہندم کے باغوں گڑوں میں سے گڑا کھو دو اور ادھر اس کی زندگی اور آخرت میں بھی رسوائیاں اور کیا اس کے بعد یہ ہے بشیرم و نظیرہ یہ ہم سے چھپ کر کے جو آتا ہے پڑھنے کے شروع کرے بشیرم و نظیرہ سمجھاؤ ان کو بتاؤ کہ میٹیریلزم کیپیٹلزم کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو بھول جانے والے لوگ جہنم میں جائیں گے ہر وقت چوبیس گھنٹے میارے زندگی بلاند کرنے کے دل بھے میارے زندگی بڑھ جائے ہمارا میارے زندگی بڑھ جائے پیسہ 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 کمانا ہے اور کچھ نہیں کرنا اللہ کہتا دیکھ لوں گا تجھے میں نے پیسہ کمانے کے لیے پہ جائے بتائیں قرآن مجید میں کس جگہ پر اللہ نے کہا کہ مومنین پر فرض ہے وہ پیسہ کمائیں کوئی ایسی بات کہی وہ تو جو بات جتنی کہی وہ اتنی کہی کہ اپنے لیے اتنا کمال ہو جس سے گزر اوقات ہو سکے لیکن اب گزر اوقات والا ہے نہیں وہ معاشرہ بنا نہیں اب یہ دونے ایسی طرز زندگی ہم پہ مسلط کر دی ہے کہ ہم پیسہ نہ کمائیں تو ہم جی بھی نہیں سکتے آپ پیسہ نہیں کمائیں گے اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی شادی ہیں کہاں سے کریں گے مجھے بتا دیں آپ آپ کر سکیں گے آپ کو کمانا پڑھنا ہے یہی تو اس دور کا سب سے بڑا عالمی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی بھی نہیں کہنے کو کیا کہتے ہیں ہم نے جی ازادی دے دی فریڈم فریڈم اور حالت یہ ہے کہ سلیوری اور غلامی سے بتر ہماری زندگی وہ انہوں نے زندگی ایسی مسلط کر آپ کو کیا دکھاتے ہیں فریڈم ہر جگہ جی تو بولنے کی ازادی کتے کی طرح بھونکنے کی ازادی ضرور ہے کہ جو موں میں آئے کتے کی طرح بھونک دو جو کرنا چاہتے ہیں گناہ کر لو اگر نیکی کی ازادی وہ ہمیں کہتے ہیں ہم دیں گے نکاب کرنا چاہتی ہے ازادی کی سریعی نہیں ہم کرنے دیں گے کوئی لمبی داری نہیں ہم کرنے دیں گے اسلام نافذ کرنا جاتے ہیں نہیں کرنے دیں گے اور پھر اس کے انتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں وہ ٹرمپ کی طرح وہ معاہدہ پھار رہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے معاہدے اس سے برداشتی تھے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے وہ لگ بیٹھ کے اپنے دانت کاٹتے ہیں جو میں نے پچھلا جب پڑھایا توار کا درس اسلام کی خارجہ پولیسی وہ ہر ایک کو لے کے سننا چاہیے اللہ کے نبی نے وہ دانت کاٹتے ہیں ٹرمپ نے پھار کر اس سے برداشت دی ہوا وہ کہتا یار کتنی دیر اس کو برداشت کروں میں سیران پھو یہ ہمارا سلوت ہی نہیں انہیں دیتا دائیں بائیں شام کی طرف اخیر معاہدہ پھار دیا اب باقی چھے رہے انہوں نے کہا اس اکیلے کے ساتھ ہی ہوا چھے کے ساتھ ہوا ایک اکیلے نے پھار دیا وہ چھے پانچ کہتے رہے برطانیہ دوسرا فرانس جرمنی روس بھی یار یہ کیا کرے تم کہتا نہیں ایک گھنٹہ پہلے تک اس کے پاؤں پڑے رہے ٹرمپ کے نہیں ماننا وہ کہتا نہیں میں نے پھارنا ہے یہ بندہ بنے میرے نیچے آئے ورنکوز اب کہتے تھے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا ہی پاؤں نہیں اب ہاتھی کے پاؤں کے نیچے سب کا پاؤں ہو گیا امریکہ جو چاہے بھائی بادشاہ وہ جو طرز زندگی ہم پر مسلط کر دے وہ ہمیں کرنی پڑتی وہ اران کو کہتا ہے جیسی طرز زندگی میں مسلط کرنا چاہتا ہوں ویسی مان سعودی عرب اور ایران دو رہ گئے تھے صرف اب سعودی عرب ویڈ را کر گیا سعودی عرب میں کہا جیسا حضور چاہیں گے ہم وہی طرز زندگی اختیار کر لیں گے برائے میر بانی ہمیں ہماری ریاست سے بے دخل نہ کیا جائے ریاست کا وہ جو لالبتی آگے لگا کے اس کو کہا نہیں تجھے کوئی بات نہیں نظام لے آئے ہوئی نظام انہوں نے لے آئے بے پردہ سین میں بن گئے چرچ بن گئے وہی پر مندر تیار ہو گئے سب کچھ وہی پر تیار ہو گیا جس زمین پر لا الہ الا محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگتا تھا اب وہاں تسلیس تو کیا تسلیس سے بڑھ کر تین سو ساٹھ کروڑ بتوں کی پوجہ وہاں پر ہونی شروع ہو جائے گی رسول نے فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی کہ ذل خلصہ کا بت کھڑا ہے اور قبیلہ دوس کی عورتیں اس کے گردہ گرد کولے مٹکاتی ہوئی تواف کر رہی خانکابے کی طرح بتوں کا تواف حضور نے فرمایا ادھر سعودی عرب میں شروع ہو جائے گا آپ یہ ایک نیا کعبہ بن جائے گا وہاں بتوں کا آپ کے اس بات کو جلے پھرتے دعوے کرتے پھرتے ہم سلفی ہیں بھاڑ میں جائیں ایسے سلفی خدا اور اس کے رسول کے دین کی وہاں پامانیان ہو رہی ہیں آپ اس ملک کو بچانے کی سترہ سو عالم اپنی پولیسی کا اعلان کرنے سے پہلے اسی وقت اٹھا لیا رات و رات وہ جو بول سکتے تھے نا عالم سارے اٹھا کے جیلوں میں بند کر دی کہاں بولیں گے اب سرکاری مولوی ہوں گے ٹی وی ہوں گے بائیں کبائیں ہوں گی وہ کسیدے پڑی جائیں گے دینار درہم ریال چلتے جائیں گے کھاؤ پیو موجے کرو یہ صورتحال فرمایا نظیران وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کی زندگی جس طرح شروع ہونے والے یہ تباہ ہو جائے گی جیسا مغرب تباہ خود ہو گیا وہ ایسا آکے بتاتے اب یہ بشیر اور نظیر عالم رہ گئے عالم کا بشیر نظیر رہ گئے عالم کوئی بشیر عالم تو اب زبان کٹ گئی ہے عالموں کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ پیسے کھا 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 کے زبانیں کٹ گئیں اب یہ یہ نبی کا نائب چپو ہو گیا ہوا ہے عالموں کو تو خود اتنا کفیل ہونا چاہیے تو صوفیان سوری کو کسی نے پوچھا بیا باپ بڑے پیسے اپنی جیب میں رکھتے ہیں آپ نے بڑا اچھا گھر بنایا فرمایا میرے پاس مال نہ نہ ہو یہ امیر عمرہ اور جتنے دولت ماندھ لوگ ہیں ہمیں رو مال سمجھ لیں ٹیشو پیپر سمجھ کے صاف کر کے وہ پھینک لیں اس لئے میں نے اپنے پاس کہتا مال جمع کر کے رکھا ہے تاکہ ان کو پتا چلے بھی ہم ان کے محتاج نہیں یہ ایک صورت ہے یہ علماء مر گئے اب کیسے نظیر اور بشیر پیدا ہوگا اللہ نے فرمایا بشیر و نظیر اور فرمایا فَآرَضَ أَكْسُرْهُمْ فَاہُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور ان میں سے بہت سے ہیں نبی جنہوں نے تیری باتیں سن کے ان سے مو ہی موڑ لیا اور اس طرح کے ہو گئے کہ گویا انہیں سنتا ہی نہیں سنی ان سنی کر کے وہ چلے جاتے ہیں فرمایا سنی ان سنی تیرے سے نبی انہوں نے مو موڑ لیا اور وہ قرآن مجید جب ان کے سامنے پڑا جاتا ہے وہ تیرے نبی سے اللہ نے کہا وہ ہو گئے اب یہ قرآن مجید دیکھ لیں حالت کیا بیان کرتا چاہ رہا ہے آپ کی اور میری یہی حالت ہو گئی کی نہیں ہو گئی بشیر اور نظیر نبی سے ویسے ہی نکل گیا ہمارا ہمارا وَمَا رَسَلْنَكَ اللہ رحمت اللہ عالمین تیرے رحمت اللہ عالمین کا ترجمہ کیا ہے بھی حلوے کھاؤ کھیرے کھاؤ پٹاکے چلاو ہنجھ دیکھے دو موجے کرو گناہوں کی زندگیاں رول بجے باجے بجے میندیم مائیوں اور ترہ ترہ کی رسمیں یہ ہے رحمت اللہ کیوں حضور دنیا کو حلوہ کھلانے آئے تھے اللہ 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 آپ نے فرمایا کہ وہ بلکل نہیں سنتے انہوں نے مو موڑ لیا اور کیا کہتے ہیں وَقَالُو اللہ نے کہا ایک تضار سن کے چلے جاتے آگے سے نبی تیرے پاپ بیٹھ کے بیعث شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے پاس بھی آتے ہیں اس طرح کی بیعث باسے کرنے کے لیے وہ نراض بھی ایک دوست کا پیشنے میں میسج آیا بھی آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ آگے سے جواب دیں میں کیا جواب دوں نہ میں پوری اب مجھے بتائیں ایک آدمی ویٹس اپ پہ لوگوں کو پریشن کرنے بتائے گا ابھی اس طرح پریشن کر لیتے ہیں سوال تو ہوتا ہے کچھ چھوٹا سا ممولی سا اس کے لیے آپ نے ٹیلی فون کیا ابھی اس کے بارے پہ بتا دے بتا دیا یہ لمبی باتیں یہ پورا عظم سمجھنا حیات سالحہ معصیت والی زندگی اس کے اواقب اس کے نتائج اس پہ مغرب کا اثر تمہارا وہ پچاس ہزار صفحہ ہے پچاس ہزار دو سو کتابیں میرے پاس ہیں دو سو کتابیں جو بندہ آ کر پڑے تو اب اس کو مغرب کی تحضیب سمجھ میں آئے گی ورنہ اس کو کیا پتائی اتنے جالی جال جالی جال انگریزی میں بھی عربی میں بھی اور عرضو میں بھی لیکن پڑے گا کھون کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہہ حلوہ بنا کے دے دی دی پھڑا پھڑا وہ آپ کو کھالے گی حلوے کے ساتھ نہیں پیٹا اب تو تلخ چیزیں پینی پڑنی اب تو وہ نا کڑوے گونٹ نیم کے اور کریلے وہ اندر جائیں گے اس کا پھر تجھے پتا چلے گئے زندگی کتنی تلخ ہے جو انہوں نے ہمیں پڑا حقائق ہی نہ کھلتے جب تن ہما داگ داگ شد پمبا کجا کجا نے ہم زندگی میں جگہ جگہ پھوڑے نکل گئے آپ خون بدلنا پڑنا ہے اب مرحم اوپر رکھ کر کام نہیں بننا کہ ادھر آپ نے پٹی کر دی ادھر پٹی کر دی جسم سارا پھوڑوں سے بھر گیا ہے اب بندے کا خون ہی بدلنا پڑے گا اس کے خون کی صفائی کرنی جیسے کینسر ہو جاتا ہے نا کہتے جی انہوں نے کہا ہے کہ خون کو پیوریفائی کرنا ہے ادھر سے وہ مشین لگا دیتے ہیں شاکت خانم کے اندر وہ ادھر خون اسی کا خون واپس اس کو جا رہا ہوتا ہے اسی کا خون واپس پیوریفائی کرنا پڑتا ہے خون اتنے خیالات گندے اور ناپاک ہو چکے ہوتے ہیں اور فرمایا اللہ تعالی نے وہ کہتے ہیں کالو قلوبو نا فی اکنتن او بھائی ہمارے تو بھائی جی دلوں کے اوپر آگیا ہے پردہ حجی صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ کی بات ہم آپ کی بات سنیں ممتہ دونہ جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں نا جو آپ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی مجھے بتائیں پھر اللہ کے نبی نے کہا ہمیں رزقِ حلال کمانا چاہیے جب ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا جب ان پہ پکڑ میں کہتا ہوں ساری حدیثیں ان کو یاد ہیں جو گناہ والی باتیں ہیں وہ مسئلہ ہم سے پوچھنا ہے نہیں وہ ہم سے پوچھنا بھی گناہ والی تم کو یاد ہونی چاہیے تھی مطلب کی ساری رزقِ حلال نوجوان جارے ہا سی انہیں کہ حضورِ کمارے ہا کیا کمانا جائز نہیں واللہ ہی واللہ ہی تم اللہ کے دین کو اپنے لئے استعمال کرتے تو کرتے چلے جاؤ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں ہمیں تیری سمجھ نہیں آتی اللہ تدونا الیہی وفی آزانینا وکرن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارے دل و دماغ پہ پردے پڑ گئے ہیں اس بات سے کہ جو تُو ہمیں دعویٰ دیتا ہے وکرن اوے میں نو سمجھ نہیں آئی دبارہ دستنا مزاک اڑھاتے اللہ نے فرمایا کہتے ہیں میرے کانوں کے اندر نا سمجھ لو جی سمجھ لو میرے کنج کورا تیل پہ گیا من تو اڑھکالی سمجھ نہیں آ رہی ایسے بھی ہیں بات ہوئی مناظرے ہوئے گفتگو چلی ڈائلوگ کیا دلائل دیئے ہم نے کہا نہیں میرے سمجھ نہیں آتی پیس اڑھک کنج کورا تیل پہ گیا ٹھیک اللہ نے کہا ان کو کہا وکرن ہو گئی بات ہے کہہ دو ان کو من بین انا و بین اکھجاب نہ تم مسئلہ چھیڑا کرو نہ ہم مسئلے کے اندر آئیں یہ بات ہی اور موضوع ہی باندی کر دو باندی کر جب دیکھتے ہیں نا ہرتہ ہوا اپنے آپ کو پھر کہتے ہیں ہم نے اس موضوع پہ کہا ہم نے ایسے ہی رہنا ہے ہم نے نہیں بدلنا آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں آپ کو ہوا علم کا حیضہ اپنا تقویٰ اپنے پاس رکھیں جا کر اپنا کام کریں دبارہ ہمارے ہاں یہاں ہمیں بیس نہیں کرنے ہمیں نہیں آتی آپ کی سمجھیں کیسی بات ہے اللہ نے فرمایا ہجاب فامل اننا ملون تو آگے سے یہ کہتے ہیں آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کر رہا ہوں اپنے اپنے کمہ چلگو کی ضرورت ہے انہوں نے نبی کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنا کریں اپنی رہ لے جائیں جا کے مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھا کریں اپنے صدقے زکاہ دیا کریں وہاں روٹیاں مل جائیں گی آپ کو اپنا کام کریں فامل ان ہم اپنی پارلیمنٹوں کا قانون اپنی طرز سے چلا لیں گے ہمیں آتا ہے اللہ کا کلام جو ہے بہت پرانا ہو گیا اپٹو ڈیٹ کرنے والا ہو گیا خود یہ امران خان کے ساتھ وہ بونی سے پھرتی ہے کیا اس کا نام ہے میرے ذہن سے نکلتا جاتا ہے شیری مزاری بدبخت بدبخت حرون رشیر نے کالم میں لکھا اپنے میں کہ صاف اس نے کہا اس نے کہا قرآن مجید کو بدلنا نہیں چاہیے ہمیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اس کو یہ بہت پرانا ہو گیا جب مسلمان عورتیں اس طرح کی پارلیمنٹ میں جائیں گی تم کہتے عورت کا طرز حکمرانی یہ تو گھر رکھنے کے قابل نہیں عورت ہوتی تم کہتے پارلیمنٹ میں رکھنے والی ہے آپ کس طرح طرز زنگی کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے قرآن مجید نے ان باتوں کو ختم کرنے کے لئے کہا رباہ عفوك انی لنور مدت يدای نزعت اسرر